ہیلو فرنڈز میں ہوں علیہ سین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کینٹی ایس میں شاندار نوکریوں کا اعلان کر دیا گیا ہے یہاں پہ فری میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ سیلری کے اگر بات کریں تو تیس سے چیلیس ہزار جو ہے ان کی سیلری رکھی گئی ہے لیکن فرنڈز سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بٹنگ کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور آل کے اوپر کلک کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر جتنے بھی گرم جوبزاتی ہیں ان سے لیٹر میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو فرنڈز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل اوپن کرنا ہے اور گوگل میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے پاکستانجوبوکس.com جیسے ہی آپ پاکستانجوبوکس.com ٹائپ کریں گے کئی سی ریزلٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے فرس نمبر پر جیزلٹ اوپن ہوگا پاکستانجوبوکس والا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس قسم کی ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اس ویب سائٹ کا ڈریکلی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ اسی سے کلک کریں گے تو اس ویب سائٹ کو پر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ گورنمنٹ جوبز کی ایک ٹیب ہے اس میں آ جانا ہے اس میں آنے کے بعد آپ دیکھیں تو فرس نمبر پر آپ کو یہاں پہ نیشنل ٹیسٹنگ سرویسز انٹی ایس جوبز 2022 سے نام سے آپ کو ایک ایڈ مل جائے گا سمپلی آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے کلک کرنا کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس لوڈ ہو جائے گی آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی نیشن کے نیوز پیپر میں یہ ہے یہ ایڈ پبلش ہوا تھا انٹی ایس والوں کا اور تیس مارٹ 2022 کی ایڈ پبلش ہوا تھا لوکیشن کی بات کریں تو اسلامباد سے جو ہے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈریس کی بات کریں تو اسلامباد میں یہ جو ہے ایچ ایٹ میں ان کا آفیس ہے اور لازٹ ایٹ کی بات کریں تو 11 اپریل 2022 کو یہ ویکنسیا کلوز ہو جائیں گی یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایڈوکیٹڈ پرسیز ہیں ان کے لیے بھی سامیہ آئی ہیں اور جو نون ایڈوکیٹڈ یعنی جن کی ایڈوکیشن تھوڑی سی کام ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں دیپٹی ڈریکٹر کی سامیہ خالی ہے اس کے بعد اسسٹنٹ ڈریکٹر کی سامیہ خالی ہے سپروائزر کی سامیہ خالی ہے اسسٹنٹ کی سامیہ خالی ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر اپریٹر کی سامیہ خالی ہے اور بائنڈر کی سامیہ خالی ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے آپ کو اس کا ایڈوٹائزمنٹ فارم مل جائے گا اور تھوڑا سا نیچے کریں گے تو آپ کو اس کا اپلائی ناو کا لنک مل جائے گا فری میں اس کا اپلائے ہوگئے یہاں پہ فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو اچھے لگی ہوگی وڈیو اچھے لگی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ